بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب سے امریکی افواج نے افغانستان سے نکلنا شروع کیا ہے تب سے پاکستان کے بلوچستان کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پچھلے دو تین ماہ کے اندر جب سے امریکن فورسز نے افغانستان سے اپنے بیسس کو خالی کرنا شروع کیا ہے تب سے بلوچستان میں تقریباً پانچ سے چھے دہشتگردھمبلے ہو چکے ہیں جس سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ امریکی فوج کے افغانستان سے نکلنے کے بعد پاکستان پر کیا اثرات پڑنے والے ہیں اور دہشتگردی کی اس نئی لہر کے حوالے سے آپ ایک ہی ذہن میں رکھیں کہ ان دہشتگردھمبلوں کے پیچھے انڈیا اور امریکہ دونوں ملوث ہیں کیونکہ نہ تو انڈیا اس بات سے خوش ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکل جائے اور نہ ہی امریکہ خود اس بات سے خوش ہے کہ اس کو افغانستان سے اتنی بڑی ناکامی کے بعد اس طرح سے نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے کیونکہ امریکہ تو افغانستان میں پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے آیا تھا پاکستان کے اندر دہشتگردی کو سپورٹ کرنا پاکستان کو خدا نفواستہ اس کے ایٹوی اساسوں سے محروم کرنا پھر اس کے علاوہ پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا یہ امریکہ کا بنیادی مقصد تھا کیونکہ پاکستان اسلامی دنیا میں وہ واحد ملک ہے جس نے پچھلے کچھ عرصے میں ملٹری لیول پر بہت ہی غیر معمولی ترقی کی ہے اور پورے ویسٹن ورلڈ کو اس بات کا بہت بڑا خدشہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اگر اسی طریقے سے ترقی کرتی گئی تو پھر وہ دن بھی آ سکتا ہے کہ جب پاکستان امریکہ کے آمنے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے پاکستان کی تاریخ آلریڈی موجزوں سے بھری پڑی ہے اور اسی طریقے سے پاکستان کی ملٹری جس موجزانہ طریقے سے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے وہ انڈیا امریکہ اور اسرائیل کی نظروں میں بہت شدید کھٹک رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں حامد میر جیسے کرائے کے صحافی اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس ادارے کو کمزور کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان ممالک نے سپیسیفیکلی بلوچستان کو ہی کیوں ٹارگٹ پر رکھا ہوا ہے دیکھیں بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزوں سے مالا مال کیا ہے کہ اگر ہم اس پر کام کریں تو پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا وہاں پر ایسے ایسے منرلز اور ریزروز موجود ہیں جو نہ تو کبھی کسی انسان نے دیکھے اور نہ ہی استعمال کیے اس کے ساتھ ساتھ اب جانتے ہیں کہ گوادر پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ایکنومک کوریڈور بننے جا رہا ہے جس کے چائنہ اور ایون رشیہ بھی میڈل ایس تک اپنی ایکسس حاصل کرے گا اور اگر ان دونوں ممالک کو میڈل ایس تک کوئی سیف پیسج مل جاتا ہے تو یہ چیز امریکہ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ اگر ان دونوں ممالک کو میڈل ایس تک سیف پیسج مل جاتا ہے تو پھر پوری دنیا سے امریکہ کی اجارہ داری کو خطرہ لاک ہو جائے گا اس پچھلے پورے عرصے میں پاکستان نے گوادر اور بلوچستان پوٹھانے کا جو بلین بنایا ہے پاکستان اس پر تیزی سے کام کیے چلے جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو بلوچستان میں گیس اور تیل کے جتنے بڑے بڑے زخائر مل رہے ہیں جن پر پاکستان چائنہ کے ساتھ مل کر کام بھی کر رہا ہے وہاں پر ایسی ایسی چیزیں مل رہی ہیں کہ اگر پاکستان نے ان چیزوں پر کام کر لیا پھر پاکستان کے لیے ایسے ایسے دروازے کھل جائیں گے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر بہت سی نئی نئی گیسز اور تیل کے آثار موجود ہیں اور پاکستان نے چائنہ کے ساتھ مل کر اس پر ڈسکوری بھی کی ہے لیکن صرف اب اس کو پروپر نکال کر استعمال کرنا ہے اور انڈیا اور امریکہ نے جو ہم پر جنج مسلط کی بھی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ سی پیک پاکستان کیلئے بہت بڑی گولڈن اپورچنیٹی ہے کیونکہ چائنہ نے گوادر تک اپنا سی پیک کا سارا کام مکمل کر لیا ہے اور اب جتنے بھی مینرلز جتنے بھی ریزرز یہاں سے نکلیں گے تو وہ تمام ریزرز اس سی پیک کے تھرو یورپ تک ڈیٹریکٹلی ایکسپورٹ کیے جا سکیں گے اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ رشیا نے بھی یہی روڈ استعمال کرنا ہے لہٰذا یہاں پر پاکستان کی قسمت ایسی جاگ سکتی ہے کہ اگر ہم نے ان ریزرز کو اچھی طرح سے ڈسکورٹ کر لیا جن کے اوپر ہم کام بھی کر رہے ہیں وہ اس قدر زیادہ تعداد میں بھی ڈسکورٹ ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو پورے یورپ تک ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اب اگر یہ صورتحال ہو جاتی ہے اور ہم ان تمام ریزرز کو ڈسکورٹ کر لیتے ہیں اور وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ڈسکورٹ ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہم ان ریزرز کو یورپ تک لے کر جائیں تو پھر یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ قدرت پاکستان کیلئے بہت بڑے دروازے کھول دے گی اور ایسا لگتا ہے کہ یہ دروازے سی پیک کے تھو ہی کھلنے والے ہیں اگر بلوچستان کے علاقوں سے ہم یہ تمام آئل اور بہت سے ریزرز ڈسکورٹ کر لیتے ہیں تو ہم بہت آسانی سے میڈل اسٹ اور اس جیسی بہت سی جگہوں پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں آپ عرب ممالک کا جتنا بھی انفلوئنس دیکھتے ہیں وہ سارا ان آئل اور گیس ریزرز کی وجہ سے ہے اور اگر پاکستان بلوچستان سے ان ریزرز کو ڈسکورٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کا میڈل اسٹ اور بہت سے یورپی ممالک پر اچھا خاصا انفلوئنس بن جائے گا کیونکہ اگر آپ غور کریں تو یورپ تیل کے لیے بہت سے عرب ممالک کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے اس کے علاوہ گیس کیلئے یورپ رشیہ کا محتاج ہے اور اگر پاکستان میں یہ ڈسکورٹ سکسیسفل ہو جاتی ہیں تو پھر آپ یاد رکھئے گا کہ پاکستان کیلئے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوگی کیونکہ ان ڈسکورٹ سے پاکستان کا دنیا بھر میں انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ جائے گا اب صورتحال یہ ہے کہ فوج ان تمام ریزرز کی ڈسکورٹ کے لیے اندر کھاتے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اور اس حوالے سے ہم کوئی بھی کسی بھی ترقی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان ریزرز کی وجہ سے پچھلے عرصے میں بہت سے ممالک آپس میں جنگ کر چکے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو امریکی فورسز کے انخلاق ساتھ ساتھ جتنی بھی بلوجستان میں بیچینی نظر آ رہی ہے اس سب کی وجہ یہی ریزرز اور یہی سی پیک ہے اس وقت افغانستان کے حوالے سے پاکستان اور افغانستان دونوں میں حالات انتہائی پہچیدہ ہیں کیونکہ امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے اور ان کے نکلنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان میں ایک بہت بھیانک تصویر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے افغانستان میں ایسی خانہ جنگی شروع ہونے کے امکانات ہیں جس کا بہت بڑا اثر پاکستان پر آنے کی بھی چانسز ہیں اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ امریکہ اور انڈیا خود مل کر اس خانہ جنگی کو ہوا دیں گے اور اس وقت جو افغانستان میں آپ کو ایک خموشی نظر آ رہی ہے تو اس حوالے سے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ توفان سے پہلے کی خموشی ہے اور پاکستان میں اس سارے عرصے میں جتنے بھی ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں اس سب کے سب بلوچستان میں ہوئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اور امریکہ دونوں مل کر اس خانہ جنگی کو کسی بھی طریقے سے بلوچستان کی طرف دھکے لیں گے تاکہ وہاں پر پاکستان کا سی پیک پروجیکٹ متاثر ہو سکے اور اس حوالے سے ہماری ایجنسیاں مکمل طور پر الرٹ ہیں پل پل کی انٹیلیجنس چائنہ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کیونکہ چائنہ اپنے اس پروجیکٹ کے لیے بہت زیادہ کنسرنڈ ہے اور اگر حالات کسی بھی طریقے سے بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں تو وہ سکتا ہے کہ چائنہ کی فورس پاکستان کی ملٹری بیسستہ کو استعمال کریں کیونکہ امریکہ جب افغانستان سے نکلے گا تو وہ وہاں پر بلیک وارٹر اور دائش کو مکمل طور پر ایکٹیف کر کے جائے گا کیونکہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ امریکہ جیسا شیطان افغانستان کو پر امن طریقے سے چھوڑ کر وہاں سے نکل جائے اور یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان کی ائر فورس بلوچستان میں بہت بڑا ائر بیس قائم کر رہی ہے جس کے بارے میں ہماری ملک کی سیاسی جماعتوں اور بہت سے قرائے کے صحافیوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ ائر بیس امریکہ کے لیے بنائی جاری ہے اس بیس کو آنے والے وقتوں میں چائنہ بھی استعمال کرے گا اور پاکستان کی ائر فورس ان کے ساتھ مل کر گوادر کی سیکیورٹی کا کام کریں گے کیونکہ پاکستان کو معاشی طور پر سروائیول کے لیے اگر اللہ تعالی کوئی اثار دکھا رہا ہے تو وہ ہے سی پیک اور بلوچستان میں ڈسکور ہونے والے ریزرفز بلوچستان کے پہاڑوں میں اتنا سونا اور اتنی چیزیں ہیں کہ امریکہ سمیت پوری دنیا کی نظریں اس وقت بلوچستان پر ہیں اور اگر پاکستان ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ کو نعمت اللہ شاہ علی کی وہ تمام پریڈکشن سے پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں پوری دنیا کے فیصلے ہوں گے ویڈیو کے آخر میں رنگین ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس پینل میں ہمیں اپنے کمنٹس سے ضرور اپ ڈیٹ رکھیں